سلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تحدیل سے استقبال ہے میں ہوں فرزان احمد سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز دونوں شہروں اتربادوں سے گندرباد میں انتہائی سخت چیکنگ کا مرحلہ شروع لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کے واقعات پولیس نے مختلف مقامات پر بڑی تعداد میں گاڑیوں کو سیز کرنا شروع کر دیا کوویڈ نائنٹین کا ویکسین تیار کرنے کے لیے دنیا کے سارے ممالک اپنی اپنی کوششوں میں مصروف تلنگانہ کی تین کمپنیاں بھی کر رہی ہیں ریسرچ ریاستی وزیر بلزی نظمناس کے ٹی آر کا بیان تلنگانہ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے برقی بلس اصولی کے مراکز بند اسی فیصد برقی ساریفین نے اپنے برقی بلس ادا نہیں کے تنخواہوں میں کٹو دی بھی ایک اہم وجہ پرائیویٹ اسکولز فیص میں اضافہ نہ کریں سرکاری حکمات کی خلاف وردی پر سنگین نتائج تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے محکمہ تعلیم کے عدداروں کو دی ہدایت مہارش اور مدبردیش میں کورونا وائرس سے مننے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ملک بھر میں کوویڈ انیس کے متاسین کی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو سے زیادہ ہو گئی کورونا وائرس سے دنیا بھر میں علاقتوں کی تعداد ایک لاکھ اکھتر ہزار پانچ سو سے بڑھ گئی متاثرین کی تعداد پچیس لاکھ کوویڈ انیس پر قابو پانے لوگ ڈاؤن محلوار ختم کیا جائے وی ایچو کی اپیل اور رمضان المبارک میں عمر اور اعتقاف پر پابندی ہرمین شریفین میں ترابی صرف دس رکعت پڑھی جائے گی امام و خطیف شیخ عبد الرحمن صدیس کا اعلان سعودی عرب میں کورونا پر قابو پانے اقدامات پرائم ٹائم کے ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے تازہ ترین خبریں شروعات کریں گے تلنگانہ اور ہیڈرباد کی بڑی خبروں کے ساتھ تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ایڈی کے اعلان کے بعد آج منگل سے دونوں شہروں ہیڈرباد اور سکندرباد میں انتہائی سخت چیکنگ کا مرحلہ شروع کر دیا گیا پولیس نے شہر کے مختلف مقامات پر چوکسی اختیار کر لی ہے اور انتہائی سخت چیکنگ کے مرحلے کے بعد صرف ضروری کاموں سے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے کورونا پر قابو پانے تلنگانہ حکومت نے ساتھ مئی تک لوگ ڈاؤن پر سختی سے ملاوری کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا گاڑیوں کو رکھ کر پولیس عوام سے آمد رفت کی وجہ پوچھ رہی ہے اور خلاف فرضی کی صورت میں گاڑیوں کو بڑی تعداد میں سیز کرنے کی اطلاعات مسلسل موصول ہو رہی ہیں شہر عبدرباد کے مشہور علاقے ایبٹس میں بھی پولیس کی تلاشی سخت کر دی گئی کڑی دھوب کے وجود پولیس سرگرم رہی اور عوام کو صرف ضروری کاموں سے جانے کی اجازت دی گئی پولیس کی جانب سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں کہ عوام لوگ ڈاؤن کی سختی سے پابندی کریں اس کے علاوہ ایپ کے ذریعے پولیس چالانات بھی چکر رہی ہے اور گاڑیوں پر سابقہ جرمانے بھی وصول کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ شدید ضرورت کی صورت میں ہی عام لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت دی جا رہی ہے دونوں شہروں میں ٹاس فورز بھی حرکت میں آگئی ہے شہر کے مختلف مقامات پر چیکنگ انتہائی سخت ہو گئی ہے بغیر پاس باہرانے کی اجازت نہیں ہے ویزون ٹاس فورز کے ڈی سی پی رادا کرشنا نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا یہ بیان یہ تو کنڈیشنز جو گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو کنڈیشنز ایمپوز کرے وہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کا واسطہ ہے آج ہمارے پورے ٹاسک فورز کا ٹیمز پورا کمپیٹ تھوڑاوٹ سیٹی پورا پائی زونز میں یہ سپیشل ڈرائیو لے لے کے کر دیئے اب تک مور دن ہنڈرڈ کیسز بک کر کے کنسرن پولیس ٹیشنوں کو ہینڈ آور کر دیئے یہی ابھی ایریا میں زیادہ لوگا سب لوگ پورا وہ آئیسی کامہ پورا چھوڑکے گھر میں رہنے کے واسطے ہم لوگ ریکسٹ کر رہے ہیں کیوں بولتا ہو یہ وائرس آئیسی آئیسی پہلا کے چھلتے جا رہے ہیں جن میں کیسز بھی زیادہ ہوئے تو وہی لوگوں کا ہیلتھ کھراب ہو جائے گا اس کا کھراب ہوئے تو وہ آلک بات ہے مگر دوسرا لوگوں کا ہیلتھ بھی کھراب ہو جائے گا وہ دھاوکانا جان آنا بہت مشکل کی بات ہے وہ اس واسے سب لوگوں کو شہر کے بعض مقابات پر پولیس کی سختی سے پریشان ہو کر لوگ رونے پر مجبور ہو گئے کیسا ہی کچھ نظار آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میرچوک پولیس سیشن حدود میں پولیس نے گاڑی روک لیتے قاتون نظار و قطار رونا شروع کر دیا اور پولیس کے پاؤں پڑتے ہوئے اپیل کرتی رہی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے دیکھیں یہ مناظر ریاست وزیر آئی ٹی و سنت کے ٹی آر نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا ویکسین تیار کرنے کے لیے دنیا کے سارے ممالک اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان کی چھے کمپنیوں میں تین کمپنیوں کا تعلق تلنگانہ سے ہے اس لیے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کے ٹی آر نے کہا کہ عالمی وبا پر آب اپانے کے لیے حیدرباز سے کوئی کمپنی ویکسین تیار کرتی ہے تو یہ ملک کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی واضح رہے کہ تلنگانہ میں کٹی آر ٹویٹر پر بھی کافی سرگرم ہے اور عوام کی لوگ ڈاؤن کے دوران مسلسل مدد کر رہے ہیں تلنگانہ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے برخی بیلس اصولی کے مراکز بند ہے اور اس اسی فیصد برخی سارفین اپنے برخی بیل ادا نہیں کہے گھرے لو سارفین سے چھس سو پچاس کرو روپے اصول ہوا کرتے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صرف ایک سو بیس کرو روپے ہی اصول ہوئے ہیں حیدرباد میں بہت سارے امیر لوگوں کی کالونیوں میں رہنے والے لوگوں نے بھی برخی بیل ادا نہیں کیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹو دی بھی برخی بیل ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی کی ایک اہم وجہ بتائی جا رہی ہے تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرالیڈی نے کانگی اسکولوں کے انتظامیہ کو جاریہ تعلیم سال کے لئے اسکولی فیس میں اضافہ نہ کرنے کہ سرکاری احکام کے خلافرزی پر سنگین نتائج کی دھمکی دی اور محکمہ تعلیم کو دیداروں کے سسلے میں ہدایت دی کہ وہ احکام کے خلافرزی کرنے والے اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کاربائی کریں وزیر تعلیم نے کہا کہ احکام کے خلافرزی کرنے والے اسکولوں کا ریجسٹریشن قتم کر دیا جائے سبیتہ اندرالیڈی نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کے سرپرست لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنی تنقہ اور آمدنی سے بھی محروم ہے ایسے وقت انسانی ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے اسکول کے انتظامیہ کو چاہیے کہ سرپرستوں سے طلبہ کی پوری سال کی فیس کے ادائیگی کے لیے اسرار نہ کریں اور نہ دباؤ ڈالیں خزشتہ ایک ہفتے کے دوران تعلیم میں کورونا وائرس کے متحسن کی تعداد دگنی ہو گئی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ تلنگانہ میں عباد تیزی سے پھیل رہی ہے گریٹر حضر آباد کے حدود میں ریاست کے متحسن کی نصف تعداد پائی جاتی ہے چاہر مینار کے علاقے میں سب سے زیادہ ایک سو پچھتر پوزیٹف کیسز ہیں اس کے بعد خیرتبات سکندر آباد اور شیر لنگم زونز میں متحسن کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے تلنگانہ کے وزیر سہد ایٹالہ راجندر نے اپنے اسمبلی حلقہ حضر آباد کا دورہ کیا غریبوں میں ضروری اشیاء تخصیم کیے وزیر سہد نے عوام سے کہا کہ وہ سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھیں لوگ ڈاؤن کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے اور اپنے گھر تک محدود رہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وارث پر قابو پانے عوام کی جانب سے مکمل احتیاط ضروری ہے عوام لا پروہ ہی کریں گے تو مرض پھیلنے کے اندیشیں ہیں ایٹالہ راجندر نے مرکز سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ کو فوری ایک ہزار ونٹی لیٹر اور ضروری طبیعہ آلات فراہم کریں وزیر سہد نے کہا کہ گچی بال اسٹیڈیم میں قائم ہاسپٹل اپنی خدمات شروع کر چکا ہے تلنگانہ میں وارث کی روکتام کے لیے حکومت تمام تر اخدامات کر رہی ہے ٹی آر ایس کے سابقہ رونے پارلیمان کے قویتہ نے تلنگانہ کے صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وارث سے متعلق نیوز اکھٹا کرنے کے دوران قاس طور پر احتیاطی اخدامات کریں انہوں نے ممبئی کا حوالہ دیا جہاں پچاس میڈیا پرسنس میں کورونا پوزیٹیٹس سامنے آیا ہے قویتہ نے تلنگانہ کے میڈیا والوں سے احتیاطی اخدامات کرنے کی اپیل کیا اور اپنی خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا اس سلسلے میں قویتہ نے ایک ٹویڈ بھی کیا ہے کوویڈ نیس کا مقابلہ کرنے کے لئے کمیکل کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اسپری کیا جا رہا ہے اسی دوران پرانے شہر کے علاقے چنچل گڑا میں بھی دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا عوام سے کہا گیا کہ وہ بلدی عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ جراسیم کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکے سینیٹائزیشن والے آئیتے یہ ہمارے روی صاحب ہے اور داخلی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پورا چنچل گڑے کا سکسٹین تری دور تو دور دور تو دور جا کے سینیٹائز کر رہے ہیں میں پورے ہیلیا نے محلے سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے کوپریٹ کریے آئے تو اپنے گھر کے اندر لے کے جا کے ایک ایک روم میں ایک ایک پارٹیکل جتنے بھی ہے فود ایٹمز کو ہٹا کے باقی کے جو بھی ہے اس کو پورا سینیٹائز کریے تلگانہ بی جو پی کے صدر اور کریم نگر کے رکنے پالیمان بندی سنجے نے چپنسر کیسی آر سے کل جماعت اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن سے پیدا شدہ مسائل پر غور کیا جا سکے صدر بی جو پی نے تنقید کی کہ ریاستی کابینہ نے روزانہ اجرت اور کمانے والے غریب مزدوروں اور کسانوں کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود پر کوئی غور نہیں کیا اور دواکرہ گروپ سواتین سے قرض ادا کرنے اور عوام سے پروپٹی ٹیکس ادا کرنے کے لیے اسرار جاری ہے اس طرح ایکار کو انہوں نے ترک کرنے کی بھی اپیل کی بی جو پی کے نظام آباد کے رکھنے پالیمان اروین دھرمبوری نے چپنسر کیسی آر سے مطالبہ کیا کہ وہ مرکز حکومت کے رہبر اصولوں کے مطابق لوگ ڈاؤن کو مرحل وار ختم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کریں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو شدید معاشی بہران کا سامنا ہے تلنگانہ پہلے ہی تین لاکھ کروڑ روپے کا مخروض ہے تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن ختم کرے تاکہ ریاست کی معاشی صورتحال میں بہتری آئے میر حدرباد بھی راموہ نے کہا ہے کہ آج جن ایکیس اپریل سے ہی غریبوں میں راشن اور غزائی پیکٹس راستور پر تقسیم کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اتیادہ ہندگان اور انجیوز اب غریبوں میں راستور پر غزائی پیکٹس تقسیم نہیں کر پائیں گے سماجی تنظیموں انجیوز اور انفرادی طور پر راشن اور غزائی پیکٹس تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پولیس اور جی اے چمسی کے عہدداروں سے اس سلسلے میں رب پیدا کیا جائے کانگریس کے لیڈر اور سماجی کارکن اسمان خان نے لاکڈاؤن کے آغاز کے بعد سے ہی مسلسل غزہ کی تقسیم کا کام شروع کر رکھا ہے بی جی بی کے ریاستی دفتر نام پھلی کے خریب انہوں نے آج بھی لوگوں میں غزہ عدویات اور ضروری اشیاء تقسیم کیے سیاسٹیوی سے بات چیت کے دوران اسمان خان نے کہا کہ شکل مشکل کی اس گھڑی میں لوگ پڑوسیوں کا قاس طور پر خیال رکھے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج لاکڈاؤن کا اکتیسوہ دن ہے اور الحمدللہ میں اسمان محمد خان ریگلرلی ڈی ون سے ڈسٹیبیوشن پہ نکل گیا ہوں فود ڈسٹیبیوشن سے لے کے گروسری ڈسٹیبیوشن ویجیٹیبل ڈسٹیبیوشن اور میڈیسنز ڈسٹیبیوشن بھی چل رہا ہے میں کانگریس کا وائس پریسیڈنٹ ہوں گریٹر ہیدر آباد کا اور انسان پانڈیشن کا پریسیڈنٹ ہوں آج میں بی جے پی پارٹی آفیس کے بلکل سامنے ایک گھر ہے جہاں پہ 55 سے 60 لوگ رہتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں کماتے ہیں آج وہ لوگ بہت پریشان ہیں تو میں ریگلرلی یہاں پہ آکے فود ڈسٹیبیوشن کرتا ہوں راشن ڈسٹیبیوشن کرتا ہوں بہت اچھے ریپیٹیٹڈ لوگ ہیں لیکن ابھی فیل وقت مجبور ہیں تو یہ لوگ کوئی مانگنے والے نہیں ہیں یہ لوگ الحمدللہ اچھا کمانے والے ہیں ابھی کاروبار بند ہیں سب بند رہنے کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں ایسے ریگلرلی آپ دیکھ سکتے بھائی ہینڈی کیپ ہے تو ایسے لوگ کبھی باہر نہیں نکل سکتے تو ریگلرلی میں ایسے گھروں کو فائنڈ آٹ کر کے نیئر ابرٹ ون تھاؤزن گھر ہیں جو ہیتراباس سکندراباد میں میں میری ٹیم برابر گھروں پہ جا کے دے رہیں جہاں راجستان بیہار جھاڑکن یو پی کے لوگ ہیں جو پردیسی ہے جا کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے قاضی پیٹ درگاہ کے سجادہ نشین خسرو پاشا سے مارے نمائن دے شاہ نواز بیک نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی معاملی سے غلطی اغیار کو انگلے اٹھانے کا موقع فراہم کرے گی اس لیے مکمل طور پر احتیاط سے کام لیا جائے حضرت خسرو پاشا بیابنی صاحب ماہ رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے تلنگانے کے عوام کو آپ کا خیمتی میسج سیاست ٹی وی کے ذریعے بتائیے آج کے حالات بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں ہم حکومت کی جانب سایاد کردہ لاکڈاؤن کے حکمات پر سختی سے عمل پیرا رہیں ہماری چھوٹی سے لا پروہی نہ صرف قوم کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بلکہ اغیار کو ہم سے ہمارے مذہب اور زبان درازی کا موقع بھی فرام کر سکتی ہے ایسے نازک موقع پر دوہری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنی پنج وقتہ نمازیں اور تراویے اپنے گھروں میں ادا کریں افطار پارٹیوں سے گریز کریں ایک ساتھ جمع ہو کر افطار نہ کریں افطار کے بعد غیر ضروری باہر نہ نکلیں دوسرے لوگوں کو ہمارے پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں تمام عبادتیں اپنے گھروں سے ہی ادا کریں اللہ اتنا ہی صاحب دینے والا ہے جتنا آپ کو مجید ہوگا حکومت تو بہتر کام کر رہی ہے نہ ہی صرف تلنگانہ کے لوگ ہمارے پاس تو جو باہر کے بھی جو مزدور ہیں ان کو بھی امداد پہنچا رہی ہے میں حکومت سورے کے خواہش کروں گا کہ افطار اور سہر کے لیے بھی جو غریب مالوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان تک بھی راشن پنچانے کی کوشش کریں اور اب ناظرین ایک سر سری نظر ڈالتے ہیں قومی اور بنالخواہمی خبروں کی جانب مہارش اور مدبردیش میں کورونا وارث سے مانے والوں کی تعداد میں لگاتار اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان دو ریاستوں میں محلوقین کی مجموعی تعداد تین سو سے بھی بڑھ گئی جو کہ ملک میں کورونا وارث سے ہونے والی مجموعی امواد کا پچاس فیصد سے زیادہ ہے مہارشہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو مزید افراد کی موت ہو گئی صبح سے مانے والوں کی تعداد بڑھ کر دو سو بتیس ہو گئی جبکہ مدبردیش میں تعداد چار سے بڑھ کر چورتر ہو گئی ملک میں تعداد کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہزار نو سو پچاسی ہو گئی ہے جبکہ ملک بھر میں امواد کی تعداد بھی چھس سو سے زیادہ ہو گئی کلکتہ میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے دہلی میں چیف محسر ارون کے جریوال نے صحافیوں کے لیے بھی چیک اپ کا اعلان کیا ہے عالمی دارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کوویڈ انیس کے عالمی عبا کا مقابلہ کرنے کے خاطر لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا سلسلہ مرحلہ وار ہونا چاہیے متعدد یورپی مالک نے عالمی سطح پر گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے جاری لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں نرمی کا سلسلہ شروع کر دیا اس سلسلے میں ڈبلی اچو نے کہا کہ اگر لوگ ڈاؤن ختم کرنے میں تیزی دکھائی گئی تو کورونا وائرس ایک مرتبہ پھر زور پکڑنے کا اندیشہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس عالمی وبا پر خوابو پانے میں لوگ ڈاؤن نے بڑا رول ادا کیا ہے وزارہ کے اس وقت دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین سے ہلاکتوں کی تیدار بڑھ کر ایک لاکھ اکھتر ہزار پانچ سو سے بھی زیادہ ہو گئی جبکہ عالمی سطح پر مریضوں کی تیدار پچیس لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے صرف امریکہ میں بیالیس ہزار پانچ سو سے زیادہ امواد ہو گئی اٹلی میں ہلاکتوں کی تیدار چوبیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے سعودی عرب میں ہرمین شریفین آتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ تراوی صرف دس ارکات کی ہوگی محدود تیدار میں نمازی موجود رہیں گے رمضان کریم میں عمر اور اتقاف پر پابندی رہے گی پیش ناظرین سیاست ٹی وی کی یہ قاس رپورٹ سعودی عرب میں ہرمین شریفین کے امور کی جنرل پریسیڈنسی نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ رمضان مبارک میں مسجد حرام اور مسجد نویے میں اتقاف کا عمل موت تل رہے گا یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے احتیاطی اخدمات کے زیمن میں کیا گیا اسی طرح ہرمین شریفین کے امور کے سربرائے عام ڈاکٹر عبد الرحمن سودیس نے اعلان کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نویے میں نمازیوں کی حاضری موت تل رہے گی تاہم اس کے ساتھ دونوں مخامات پر نماز تراوی ادا کی جائے گی البتہ روہ سال تراوی کی رکعت بیس کے بجائے دس ہوگی عام افراد کے داخلے پر پابندی کا سلسلہ برخرا رہے گا صرف ہرمین آتھوریٹی کے ذمہ داران اور محدود نمازی ہی تراوی کی نماز میں شرکت کر سکیں گے یہ ایک بڑا فیصلات جو کہ رمضان مبارک کے حوالے سے کیا گیا یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ تاہکم ثانی عمرہ کا آغاز بھی نہیں کیا جائے گا ورنہ ہر سال لاکھوں افراد رمضان کریم میں عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنچتے رہے ہیں تاہم کوویڈ انیس کی روک تھام اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈاکٹر سودیس نے اعلان کر دیا کہ عمرہ پر آرزی امتنا برقرار رہے گا ڈاکٹر سودیس نے رمضان کے افطار کی باسکیت تقسیم کے منصوبے کا بھی اعلان کیا اس منصوبے پر عمل درامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سیکریٹریٹس کے تاؤن سے کیا جائے گا یہ منصوبہ رمضان مبارک کے دوران ہر سال ہرمین شریفین میں افطار کے دسترخان کا متبادل ہوگا کرونا ویرس کے روک تھام کے لیے حفاظتی اخدامات کے زیمن میں رمضان سال اس دسترخان کے احتمام کو موتل کر دیا گیا ہے لہٰذا اب مستحق افراد میں افطار باسکیٹس کو تقسیم کیا جائے گا سعودی ایرپ میں کرونا کے کیسوں میں لگاتار اضافے سے حکام تشفیش میں ہے اور کرفیو کے علاوہ مختلف پابندیاں مملکت میں آئید ہیں بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی اور اب آخر میں ڈائنس پڑھا لیں گے ایک اور نظر دونوں شہروں اتربادوں سے گندرباد میں انتہائی سخت چیکنگ کا مرحلہ شروع لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کے واقعات پولیس نے مختلف مقامات پر بڑی تعداد میں گاڑیوں کو سیز کرنا شروع کر دیا کووڈ نائنٹین کا ویکسین تیار کرنے کے لیے دنیا کے سارے ممالک اپنی اپنی کوششوں میں مصروف تیلنگانہ کی تین کمپنیاں بھی کر رہی ہیں ریسرچ ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر کا بیان تیلنگانہ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے برقی بیلس اصولی کے مراکز بند اسی فیصد برقی ساریفین نے اپنے برقی بیلس ادا نہیں کے تنخواہوں میں کٹو دی بھی ایک اہم وجہ پرائیویٹ سکولز فیز میں اضافہ نہ کریں سرکاری حکمات کی خلاف ورزی پر سنگین نتائج تیلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے محکمہ تعلیم کے عدداروں کو دی ہدایت مہارش اور مد بردیش میں کورونا وارس سے مننے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ملک بھر میں کوویڈ انیس کے متاثرین کی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو سے زیادہ ہو گئی کورونا وارس سے دنیا بھر میں علاقتوں کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار پانچ سو سے بڑھ گئی متاثرین کی تعداد پچیس لاکھ کوویڈ انیس پر قابو پانے لوگ ڈاؤن محلوار ختم کیا جائے وی ایچو کی اپیل اور رمضان المبارک میں عمر اور اعتقاف پر پابندی ہرمین شریفین میں ترابی صرف دس رکعت پڑھی جائے گی امام و قطیب شیخ عبد الرحمن صدیس کا اعلان سعودی عرب میں کورونا پر قابو پانے اقدامات سیاسٹیوی میں خبروں کا سلسلہ فیلحالی ہی ختم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو سیاسٹیوی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہی ہے سیاسٹیوی اللہ حافظ